نظر سانی کے اس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ وفاق بدبودار قانون کو سپورٹ نہ کرے عدالتی فیصلے سے وفاق متاثر نہیں ہوتا تو نظر سانی کا مقدمہ کیسے بنا مسلمک فنکشنل کے سربراہ پیر پگارہ کا کہنا ہے کہ جوڑ کا وقت گزر گیا اب توڑ کا وقت ہے لیگیوں کے کارکن کم اور رہنما زیادہ ہے وزیر داخلہ رحمان ملک نے دعویٰ کیا ہے کہ دو روز میں مہمو سے متعلق حقائق سامنے آ جائیں گے ادھر احمد مختار کہتے ہیں کہ معاملہ خوائی ہے کچھ نہ نکلا تو نواز شریف عوام کو کیا جواب دیں گے حسین حکانی آج سیاسی اور اسکری قیادت کو بریفنگ میں خیمو خفیہ میمو پر اپنی پوزیشن واضح کریں گے اتھر پیٹاگون کا کہنا ہے کہ مائک ملن منصور اجاز کو جانتے ہیں اور نہ ہی ان سے کبھی ملے جعفر آباد میں چینی انجنئرز کے کافلے پر نامعلوم افراد کا حملہ تین اہل کاروں سمیت پانچ افراد جانبھاق متعدد سخمیت اس آمباد میں اخصاص ادارے کے صدر دفتر کے سامنے سے خود کچھ جیکٹ برامت بم ڈسپوزل اسکوٹ کو طلب کر لیا گیا لاہور میں پراپرٹی ٹیکسٹی ارمد آئیگی پر تحریک انصاف کا صوبائی سیکریٹری ایک سیل وزیر اعلیٰ پنجاب کی حکم پر دوبارہ کھول دیا گیا کراچی میں رینجرز کے اختیارات میں مزید تین ماہ کی توسیح نوٹفیکیشن جاری اور امریکی پاپ سنگر لیڈی گاغا نے اپنے سریڈ مارکس کے تحر تیار کردہ اشیا کی فروغ کے لیے نیو جارک میں سٹور کھولیا